اموزیس صافی حضرات الیکٹرونک فرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کے بہت اموزیس نمائندگان میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ تو ہمیشہ ہی مشکت کرتے ہیں اب انتخابات میں انشاءاللہ یہ مشکت اور بڑھ جائے گی مصروفیات بڑھ جائیں گی آج جمعہ اسلامی لاہور کی جانب سے لاہور کے تمام قومی اور صبائی اسمبلی کے امید واران اور جماعت کی عرصتہ کی تنظیم خاص طور پر خواتین ان کی لیڈرشپ بھی اور ان کی جمعہ داران اور تمام القجات کی جو رپیزنٹ کر رہی تھی ان سب کی بھی اس کنونشن میں شرکت تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخاب جماعت اسلامی نے ایک طویل ایکسرسائز کے بعد اپنی پولیسی اور حکمت عملی تیہ کر دی تھی اور الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے پولیسی ساز ادارے مرکزی مجلس شورا کے اس فیصلے پر کاربند ہے اور اسی کے مطابق دوہزار چوبیس کے انتخابات کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں ہماری سیاسی اور انتخابی حکمت عملی دو ٹوک ہے بلکل واضح ہے کہ ملک میں اتحادی سیاست ناکام ہے اور دینی محاص پر بھی جو ایک بڑی تقسیم ہے اس بنیاد پر بھی کسی اتحاد کا وجود عملاً ممکن نہیں ہے جماعت اسلامی ملگیر پارٹی ہے منظم ہے دینی اور نظریاتی کام کرتی ہے عوام کی خدمت ہمارا طرح امتیاز ہے اور اپنی بے پناہ محنت اور صلاحیت کے ساتھ ہر محاص پر پرفارم کرنا یہ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے دوہزار چوبیس کے انتخاب کے لیے ہماری مستقل پالیسی اور حکمت عملی اکامت دین ہے قرآن و سنت کی بالا دستی ہے آئین اور قانون کی فرما روائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں عدل و انصاف کا نظام جو سماجی اور معاشی محاص پر عوام کو مجسر ہو اس لیے ہم آئین کی حفاظت چاہتے ہیں ہم وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مثالی تعلقات چاہتے ہیں خود نصاری خوشحالی قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور اپنی قوم پر اعتماد کے ذریعے ہم ملک کو اقتصادی بوران سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ انتخابات لیول پلینگ فیلڈ یہ سب کا حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ کسی کو نہ لادلہ بنایا جائے اور نہ کسی سابقہ لادلہ کو ریاست کی طاقت کے ساتھ دیوار سے لگایا جائے ہر ایک کے سیاسی جمہوری حق کو تسلیم کیا جائے اور لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ذابطہ اخلاق پر مکمل عمل کیا جائے اور انتخابات کو مال دولت اور پیسے کا کھیل نہ بنایا جائے اور انتخابات میں اخراجات کی جو لیمٹ تمام جماعتوں نے اتفاق سے تحقی ہے اسے کسی کو بھی عبور نہ کرنے دیا جائے اور اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات دوہزار چوبیس جو ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا جمہوری حق ہے الیکشن کمیشن نگران حکومت ریاستی اداروں فوجی اور سیول ملٹی سیول اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اب آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے بے یقینی یا التوا اور مایوسی پیدا کرنا یہ ایک غیر آئینی حربہ بھی ہے غیر جمہوری زینیت بھی ہے اور عملاً یہ ملک کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جماعت اسلامی ملک میں انتخابات کے لیے پورے یقین کے ساتھ اپنی ملگیر انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر چکی ہے اسی طرح دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن گزر گیا اب اگر دوہزار چوبیس کے انتخاب کو بھی انتخاب سے پہلے انتخاب کے دن یا انتخاب کے بعد متنازہ بنایا گیا تو یہ پاکستان کے لیے ظاہر قاتل ہوگا اور پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک مستقبل کئی بنیاد فرام کرے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدد سے جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آئینی بھی انتظامی بھی اور مالیاتی بھی بااختیار بنایا جائے اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ممبران نے یہ ترامیم دی ہیں لیکن پیپس پارٹی ہو مسلم لیگ ہو پی ٹی آئی ہو ان میں سے کسی نے بھی الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے وہ بنیادی اقدام نہیں کیا اور حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار نہ بنانے کی بجائے فوجی عدالتوں کے قیام پر ان سب نے اتفاق کیا پھر پی ٹی ایم کے جو اٹھارہ ماہ ہیں اس نے ملک کو ایک بڑی تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی ٹی ایم کی صورت میں جو حکومتوں میں شامل جماعتیں تھیں ان کا دل بھی نہیں کر رہا ذہن بھی نہیں کر رہا اور ان کے اندر ہمت میں نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ عوام کا سامنا کر سکیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ایک اندھی طاقت مل گئی ہے یہ ماضی کا وہ ایک ناکارہ اور فرسودہ عمل ہے جو حکمران جماعتوں نے اپنائے رکھا جس کی وجہ سے آج پوری قوم اس چیز کا سامنا کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں صاف شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو تشتری میں رکھ کے نہیں دیں گے قومی سیاسی قیادت کو کم از کم ایجنڈے پر بلاخر اکٹھا ہونا ہوگا اور پاکستان کے استحقام کے لیے یہی سیاسی کردار جماعتوں کے لیے بے پناہ اہمیت کا عامل ہے انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے جماع اسلامی کا حدف بالکل واضح ہے کہ ترازو ہمارا نشان ہے اسلامی خوشحال مستاقم پاکستان بنانا ہماری انتخابی مہم کا ایک اہم ترین پیغام بھی ہے اور اسی طرح اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی تو اس مقصد کے لیے ہمارا منشور جہاں ایک لائے عمل دیتا ہے وہاں تمام مسائل کے حل کے لیے پورا ایک نظام کار بھی معیہ کرتا ہے انتخابات جیتنا ہمارا عدب ہے ملک کو بہران سے نجات دلانا ہمارا عدب ہے اور اسی طرح ترازو نشان پر پورے ملک میں ایک بڑا ووٹ بینک بنانا یہ ہمارے مستقبل کی سیاست کی ایک اہم ترین بنیاد ہے اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان کے ووٹر سے جماعت اسلامی کے امائد کی اپیل بھی کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان دو سو چھاسٹھ حلقوں میں سے دو سو اکتیس حلقوں میں جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کے امیدواران پورٹ کیے ہیں پانچ سو پچانوے سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں پانچ سو پہنتیس سبائی امیدواران یعنی سندھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں یہ ہمارے امیدواران ہیں پنجاب کی قومی اسمبلی کے ایک سو چوالیس میں سے ایک سو سولہ امیدواران ہے اور خیبر پختونخواہ کے پنتالیس قومی اسمبلی میں سے بیالیس قومی اسمبلی کے امیدواران ہیں سندھ میں ایک سٹھ قومی اسمبلی میں سے پچاس ہمارے قومی اسمبلی کے امیدواران ہیں بلوچستان کی سولہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں چودہ ہمارے امیدواران ہیں پنجاب کی سبائی اسمبلی کی ٹو نائنٹی نائن دو سو نینانوے سیٹھیں ہیں ٹو سیونٹی نائن جو ہے کہ ہمارے امیدواران ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک سو پندرہ سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اٹھانوے ہمارے امیدواران ہیں سندھ میں ایک سو تیس نشستیں ہیں اٹھانوے ہمارے امیدواران ہیں اور بلوچستان میں ففٹی ون اکاون ہلکا جات ہیں اور وہاں ہمارے اٹھتیس جو ہیں کہ امیدواران صبائی اسمبلی کے ہیں اسی طرح ہم نے خواتین کی قومی اور صبائی اسمبلی میں ترجیح فیرشتیں اور اسی طرح اقلیتوں کی قومی اور صبائی اسمبلی کے لیے ترجیح جو فیرشتیں ہیں ان کو جمع کرا دی الحمدللہ لاہور میں چودہ قومی اسمبلی کے نشستوں پر اور تیس صبائی اسمبلی کے نشستوں پر ہمارے امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہیں اور الحمدللہ تمام کاغذات کی منظوری ہوئی ہے ایک ہلکہ ہے کہ جہاں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے انشاءاللہ اپیل کی صورت میں ہم اسے بھی ہمارے امیدوار انتخاب میں برپور حصہ لیں گے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب جو پاکستان کی سیاست کا اور انتخاب کے محاص کا ایک اہم ترین مرکز ہے لیکن یہ علمیہ ہے کہ پنجاب کی سیاست کو ایک پورے ملک میں بدنامی گالی تومت اور الزامات کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست میں جو ہلکے مقتدر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو دخل اندازی رہی ہے اور پنجاب کے عوام نے جنہیں بار بار حکومتیں کرنے کے مواقع مہیا کیے ہیں انہی لوگوں نے پاکستان کی زراد کو بھی تباہ کیا ہے پاکستان پنجاب کی زراد کو سنت کو تجارت کو اور اسی طرح قومی وعدت کے لیے بھی ایک مشکلات اور انتشار کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جتنے بھی مقتدر طبقے اور حکمران جماعتیں رہی ہیں وہ اس ساری پنجاب کی بدنامی کی ذمہ دار ہیں لاہور جو داتا کی نگری ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی جہاں لامہ اقبال نے پوری برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزادی فکر کی ایک پوری تحریک مہیا کی اور پھر مولانا سیدہ علیہ محدودی رحمت اللہ علیہ نے لاہور کو ہی ایک اسلامی انقلابی تحریک کا نظریاتی مرکز بنایا لیکن بدقسمتی ہے کہ لاہور جو زندہ دیلان کا شہر ہے لاہور جو اپنی ایک تاریخی احسیت رکھتا ہے لاہور جو پنجاب بھی نہیں پورے ملک کی سیاست میں ایک مرکزی مقام رکھتا ہے لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ لاہور کو غیر ذمہ دار لوگوں ایک نمائشی رنگبازی اور ایک جذباتیت پیدا کرنے والے لوگوں جو ذاتی وفاداروں اور چاپ لوسوں کی سرپرستی کر کے لاہور کی سیاست کو ایک بدنامی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اسی وجہ سے آج لاہور میں لوگوں کو ساپ پانی پینے کا نہیں ملتا گلیوں اور بزاروں میں جائیں اور سیوریس کا پانی لوگوں کے لیے ایک بڑی بیماریوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح عام نوجوان جو ہے وہ روزگار سے محروم ہے سٹریٹ کرائم ہے اور جس کی وجہ سے کسی کی بھی مال جان عزت محفوظ نہیں ہے اسی طرح لاہور میں جو تھانے ہیں وہ جہاں بھکتے ہی نہیں وہ عوام کے لیے بھی ایک بڑی تباہی کا باعث بن گئے ہیں اسی طرح الڈی اے کا محکمہ ہے واپڈا کا محکمہ ہے گیس کا محکمہ ہے سرکاری محکمہ ہے یہ تمام کے تمام جو ایک ناجائز اور میرٹ کی پامالی کر کے تقریہ کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ تمام ادارے ہمارے عوام کے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث بن گئے ہیں اگر ترقی کے چند مظاہر نظر بھی آئیں لیکن عملہ نصی فیصد علاقہ اندر جا کے دیکھیں تو پسماندہ ہے اس پوری الیکشن مہم میں سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بجلی کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں اور پانی گلیوں کے اندر استعوارہ گردی کر رہا ہے اور پینے کا پانی ساپ لوگوں کو نہیں ملتا گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور عملا جو ہے کہ وہ لاہور کے ترقی کی چند چیزیں دکھا کر لوگوں کو جو ہے کہ بھی ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ لاہور میں ہمارے قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے امید واران ان تمام چیزوں کو بے نقاب بھی کریں گے اور لاہور کے عوام کو متعرق بھی کریں گے ہماری اس پوری مہم کا عدف ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے لاہور کو ایک برپور انتخابی مہم کے ذریعے لاہور کے وقار لاہور کی تاریخی احسیت اس کی سماجی اس کی علمی اور اس کی فکری اور معاشرتی جو قدریں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بحال کریں گے ہم لاہور کی ایک برپور انتخابی مہم کے ذریعے انشاءاللہ لاہور میں ترازو نشان کو جیت کا نشان بنائیں گے اور کامیابی کا نشان بنائیں گے ہمارا عظم ہے کہ انشاءاللہ ہماری خواتین بھی نوجوان بھی طلبہ اور طالبات بھی مزدور بھی کسان بھی اور محنت کش بھی جو اس میں برپور حصہ لیں گے اور ہم اس پوری مہم میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک بڑی اپنائیت ہے لوگوں کے اندر ایک رجوع ہے اور لوگ جماعت اسلامی کے عوامی مسائل پر جو مسلسل تجاج مظاہر درنے تھے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی نے پاکستان کی شہرک کشمیر اور مظلوم کشمیریوں کے لیے جو مضبوط آواز اٹھائی ہے لوگ اس کی قدر اور اس کی تحسین کر رہے ہیں اسی طرح عرض انبیاء فلسطین غزہ اور یہ بہت المقدس اور جس کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی عقیدت کی وابستگی ہے اور پورے ملک میں بھی اور بالخصوص غزہ پر جو ایک تاریخ ساز مار چوا لاہور کے شہری اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سراج الحق صاحب کی قیادت میں پورے ملک میں جو تحرک ہے پورے لاہور کے لیے انہوں نے جو ایک پوری محنت کی ہے اور جماعت کا منشور اور پیغام جو بالکل ایک واضح موقف کے ساتھ موجود ہے ہم انشاءاللہ عوام کی تائید ترازو نشان پر لوگوں کے ووٹرز کی تائید اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد کے ساتھ لاہور کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک مثالی پاکستان کا نظریاتی پاکستان کا انقلابی اور عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ پورا ایک برپور کردار ادا کریں گے اور آج سے پورے لاہور میں ہماری یہ مہم جو ہے ایک برپور طریقے سے اس کا آغاز ہو گیا ہے اور ساتھ تاریخ کو سوشل میڈیا کے لیے شہر بھر میں سے سینکڑو افراد کی ٹیم انتیار کرنے کے لیے اسی ایڈٹوریم میں ایک بہت ہی محصر ورکشاپ کا اتمام کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور نوجوان اور ناخواتین جو ہیں کہ اس میڈیم کے ذریعے بھی ہمارے اس پیغام کو ووٹرز تک اور آمت و ناس تک پہنچائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کوئی سوال جناب میں خالق ان جماعتوں کے پاس تو یہ ہے کہ ابھی تک تو منشور بھی نہیں ہے اور اس کا وہ اعلان بھی نہیں کر سکے اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ عوام جانتے ہیں کہ انہوں نے منشور پہلے بھی دیا تھا پھر انہیں حکومتیں بھی مل گئیں اور لوگ حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو منشور دیا کمیٹمنٹ دی جو لوگوں کو ورگلایا اور لوگوں کو ایک دھوکہ اور ایک خواب دکھایا اس پر کس طرح تک عمل ہوا ہے انشاءاللہ ہم اپنا منشور بھی بیان کریں گے اور لاہور کے عوام کو ان پارٹیوں کا منشور بھی یاد کروائیں گے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے مغلق ایک تو کچھ نماز کا تھا کچھ خیال تھا کہ یہ سٹیج چھوٹا ہے کہ یہ سارے آ جائے تو کم نہ پڑ جائے الحمدللہ سب موجود تھے تمام امید واران موجود تھے تو کئی ہمارے دو دو حلقوں پہ بھی ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں آپ کی گنتی ٹھیک ہو جائے گی میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جتنا شفاف الیکشن پہلے ہوا اب بھی اتنے ہی شفاف ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک اصولی جماعت ہیں اگر غیر قانونی ریاست کی اندھی طاقت کے ساتھ کسی کو اس کے حق سے نہیں محروم کرنا چاہیے کسی کو اس کے آئینی جمہوری اور بریادی حق سے نہیں محروم کرنا چاہیے اس لئے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ حکمران جماعتیں انتظامی طور پر مالیاتی طور پر آئینی اختیار دے دیتی ہیں سپریم کورٹ کی جو آئینی عدود اور اختیارات الیکشن کمیشن کو مل جاتے تو آج یہ حکمران جماعتیں اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتی اگر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک چیزوں کو پامال کر رہی ہے اور یہ پامالی کا جو ریڈ کارپٹ خود انہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے بچھایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا جو سیاسی آئینی جمہوری بنیادی حق ہے اسے استعمال ہونا چاہیے باقی تو دیکھیں نا جی ایک پروپیگنڈا بھی بڑی زبردست چیز ہے نا آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کو پورے قبضے میں لی ہوئے پہلے آپ نے کہا کہ سب کے کاغذات انامزدگی چھین لیے پھر آپ نے بتایا کہ نہیں سب سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھی مسترد ہو گئے ہیں جب آپ کی دی ہوئی لسٹوں کو پڑھتے ہیں تو چالیس پچاس کاغذات مسترد کی لسٹ آتی ہے باقی تو پھر دوہزار چار سو چالیس تو موجود ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب عوام جو ہیں کس پروپیگنڈے کے نرغے میں نہیں آئیں گے جو حقیقت حال ہے انشاءاللہ عوام کے سامنے بلکل واضح ہو گی میرا خیال ہے کہ ابھی تو انتخابی مہم شروع ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارا بلکل یہ چودہ نشستوں پر تیس سبائی نشستوں پر انشاءاللہ یہ سب لوگ اس سال ہیں اللہ نماز پڑھیں نہ دعا کرتے ہیں بہت شکریہ یہ جب کرونا کوورٹ نائنٹین تھا نا جی انور مسعود صاحب کے اہلیہ فوت ہو گئی تو میں ان کی تازیت کے لیے گیا اور ان سے تازیت کی میں نے کہا اچھا دی پروفیس صاحب اجازت دیں یہ کیا ماحول آ گیا ہے نہ مانکہ کر سکتے ہیں نہ ہاتھ ملا کے تازیت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بلوچ صاحب بہت عجیب زمانہ آ گیا ہے پوزیٹیو خراب ہو گیا ہے نیگٹیو اچھا ہو گیا ہے ہماری سیاست میں بھی پوزیٹیو خراب ہیں اور نیگٹیو اچھے ہیں